نمسکار میرے پیارے مشیب بھائی و بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں پروک کے پانچ ایسے بچن اگر آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہیں جانے سے پہلے اس بچن کو بولیں گے تو آپ کے سارے کام سفل ہوں گے اور آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کو کوئی بھی سنکٹ کوئی بھی مشیبت آپ کے اوپر نہیں آئے گی کیونکہ پروک ہی آپ کو ہر ایک مشیبتوں سے بچائیں گے اور آپ کے سارے کام بنائیں گے تو میرے پیارے مشیب بھائی و بہنوں آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجی کیونکہ ہم روزانہ پروک کے وچنوں کے ساتھ آتی رہتے ہیں تو چلیے ہم پروک کے وچنوں کو دیکھتے ہیں پروک کا پہلے وچن ہے بھجن سہنتہ ادھیا سہنتیس پدسنکھیں پانچ میں اپنے مارک کی چنطہ یہوہ پر چھوڑ اور اس پر بھروسہ رکھ وہی پورا کرے گا ہاں میرے پیرو اپنے مارک کی چنطہ یہوہ پر چھوڑ دو وہی تمہاری شہیتہ کرے گا وہی تمہاری رکشہ کرے گا اور کبھی بھی اپنے مارک کی چنطہ نہیں کرنا ہے اور کہیں بھی جانے سے پہلے ان وچنوں کو ضرور بولنا ہے اور ان وچنوں سے پراتنے کرنا ہے پروک آپ کے مارکوں پر آپ کی اگوائی کریں گے اور آپ کی رکشہ کریں گے پروک کا دوسرا وچن ہے نیتی وچن ادھیاتین پد سنکھیا تیس ہے تو اپنے مارک پر نیڑر چلے گا اور تیرے پاؤں میں ٹھینس نہ لگے گی میرے دوستو پروک کیا کہہ رہا ہے کہ تو اپنے مارک پر نیڑر چلے گا اور تمہیں پیرو میں کوئی ٹھینس نہ لگے گی میرے پیارو اگر آپ ان وچنوں کو کہیں جانے سے پہلے کہیں کوئی کام کرنے سے پہلے بولتے ہیں تو پروک آپ کی سہائیتہ کریں گے آپ کے مارک پر وہ آپ کی آگوائی کریں گے اور آپ کو کہیں بھی کوئی ڈر نہیں لگے گا اور کہیں بھی کوئی شنکٹ یا کوئی بھی مصیفت آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگی کیونکہ پروک آپ کو ٹھینس لگنے نہیں دے گا تو آپ ان وچنوں کو جانے سے پہلے ضرور بولیں پروک کا تیسرا وچن ہے یہہوشو ادھیا ایک پد سنکھانوں میں ہے جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں میں تیرے شنگ رہوں گا پروک کیا کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے میں تیرے شنگ رہوں گا اور تمہاری شہائیتہ کروں گا تو آپ لوگ ان وچنوں کو پراتھناوں میں جہاں نکلتے سمیں کوئی بھی بائک چلاتے ہیں تو کہیں بھی جاتے سمیں ان وچنوں کو ضرور بولیں کیونکہ پروک ہی آپ کی شہائیتہ کرتا ہے وہ آپ کو ہر ایک ایک ایکشیڈینٹ سے بچاتا ہے ہر ایک درگھٹناوں سے بچاتا ہے تو آپ لوگ اس وچنوں کو ضرور بولیں پروک کا چوتھا وچن ہے نیتی وچن ادھیہ سولہ پدھ سنکیہ تین میں ہے اپنے کاموں کو یہاں اوپر ڈال دیں اس سے تیری ساری یوجنہیں شفل ہوں گے تو دوستو آپ کے جتنے بھی کام سونچ کے آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ جتنے بھی کاموں کو سونچ کے نکلتے ہیں وہ سارے کام یہاں اوپر ڈال دیں اس سے آپ کے جو سارے کام ہیں وہ شفل ہوں گے کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جو نہیں ہوگا پروک کی کرپاس سے پروک کی دیا سے آپ کے سارے کام شفل ہوں گے تو آپ لوگ ان وچنوں کو بول کر ہی گھر سے باہر نکلیں اور ان وچنوں کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پروک ہی آپ کے کاموں کو بناتا ہے وہی آپ کے سارے یوجنہیں شفل کرتا ہے اس لئے اپنے سارے کاموں کو یہاں اوپر ڈال دیں اسے تیری سارے کام شفل ہوں گے پروک کا پانچو وچن ہے نیتی وچن ادھیا سولہ پت سنکھہ نو میں مانشہ من میں اپنے مارک پر وچار کرتا ہے پرانتو یہاں وہاں اس کے پیرو کو اس تھیر کرتا ہے ہاں میرے دوستو مانشہ جو لوگ ہیں وہ اپنے من میں اپنے مارک پر وچار کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے لیکن پروک ہی انہیں سرکشت کرتا ہے اور انہیں وہاں تک سرکشت پہنچاتا ہے تو آپ لوگ اس وچنوں کو کہیں جانے سے پہلے ان وچنوں کو ضرور بولیں کیونکہ پرو ہی آپ کے ساہتہ کرتا ہے آپ کو آپ کے منزل تک پہنچاتا ہے تو میرے پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو بھی ہو سکے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ روزانہ ہم پروک کے وچنوں کے ساتھ آتے رہتے ہیں سبو کو جائے مسئل کی